موسیقی اسلام علیکم ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو ہے کولوش اسمان سیزن 4 کی کسٹ نمبر 119 کے آنے والے ٹریلر کی ناظرین یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چر رہا ہے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے ناظرین آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین نائیمان چاہتا ہے اسمان بے ان کی متحطی میں آ جائیں اس کے پیچھے نائیمان کا مقصد کیا ہے نائیمان والدہ سلطان کو کیا کہتے ہیں آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی کیا اسمان بے نائیمان کی کمانڈ میں آئیں گے یا پھر ان کی یہ منصوبہ بندی ہے کیا اسمان بے نائیمان کی کمانڈری کی پیش کش قبول کریں گے کیا اسمان بے اپنا سر دھر سے الگ تو کروا سکتے ہیں لیکن دشمن کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں ہے نائیمان اور حان کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا منگول ترکمان قبائلوں کے بچوں کو اپنی تربیت کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیا اسمان بے اپنے تمام دشمنوں کو خاتمہ کر چکے ہیں ناظرین ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو کولش اسمان کی کس نمبر 119 کی ریلیس ڈیٹ بھی بتائی جائے گی ناظرین اگر آپ سلطنت اسمانیہ کے ساتھیں سلطان سلطان محمد فاتح پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گے آئی لیک پر کلک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لائپ ٹوپ میں موجود پلے سٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی اوفیشل ایپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ناظرین اوپر بتائے گے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں ناظرین نائمان چاہتے ہیں عثمان بے میری متحطی قبول کریں نائمان ایسا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ عثمان بے کی پیشہ ورانہ مہارت جنگی مہارت اور ایک عالی شہ سواب اور ایک عالی تروار باز یہ سب خصوصیات ان کو نمائع کرتی ہیں باقی ترکمان کمانڈروں کی نسبت ناظرین عثمان بے نے بڑی آسانی سے علف کو ان کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا عثمان بے نے پہلے علف سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن جب علف گداری پر اتر آیا تو عثمان بے کے حاصل کیے گئے محل پر قبضہ کر لیا عثمان بے نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت اس کی خاتون فیرق کو اس سے الگ کیا تاکہ اس کی طاقت میں کمی لائی جا سکے پھر اس فیرق خاتون کو یعنی شہر میں بلا کر بالا خاتون کے ذریعے قتل کروا دیا اور پھر عثمان بے نے والدہ سلطان کو پیشکش کی جس پر والدہ سلطان کہتی ہے اگر میں تمہاری پیشکش قبول نہ کروں تو جس پر عثمان بے کہتے ہیں آپ کو یہ پیشکش اپنے بیٹے کی خاتل قبول کرنی ہوگی کیونکہ نائمان آپ سے سونا لے کر کونیا پر حملہ کر دے گا تب آپ کی مدد کے لئے کوئی نہیں آئے گا ناظرین وہی عثمان بے انہ گول کو فتح کرنے کے لئے اپنے دو جسوس منتخب کیے ہیں جن میں جہر کتائی اور آئی بیغل خاتون ہیں اور یہ دونوں جسوس مختلف وقات میں تمام خبر عثمان بے تک پہنچاتے ہیں جن کے ذریعے عثمان بے این موقع پر علف پر حملے کرتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا اس طرح عثمان بے ترود کے ذریعے قسطن تنیا سے آیا تمام رسد اور خوراک چھین لیتے ہیں تا کہ علف کو کمزور کیا جا سکے اور قلعہ اینہ گول میں موجود عیسائی لوگ بغاوت کر دے لیکن علف ایک ماہر کمانڈر تھا اس نے آسانی سے ان تمام بغاوات پر قابو پا لیا جو زیادہ بغاوت کرنے کی کوشش کرتا اسے قتل کر دیا جاتا جس کی وجہ سے کوئی بھی علف کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا تھا وہی ناظرین نائمان والدہ سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ عثمان کا تب تک ساتھ نہیں دیں گی جب تک وہ میری متحتی میں نہ آجے جس پر والدہ سلطان تنزیہ انداز میں مسکراتی ہیں جس پر نائمان بہت حیران ہوتا ہے جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں وہ ایک زدی انسان ہے اپنی مرضی کے بغیر کسی کی بات پر کان نہیں درتا جس پر نائمان کہتا ہے میں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دوں گا میں اس کے لئے ایسے حیلات پیدا کر دوں گا وہ فوراں میری متحتی قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا والدہ سلطان کہتی ہیں اسمان بے نے بڑی آسانی سے مجبور کیا اور میرے لئے ایسے حیلات پیدا کیے کہ میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ جس طرح میں نے اس کی بات مان کر علف کے ساتھ گداری کی اور اسمان کا ساتھ دیا اور تمہاری صرف سے علیدہ ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی جب بھی کونیا پر مشکل وقت آئے گا مجھے جس کی سب سے پہلے ضرورت پڑے گی وہ اسمان بے ہیں اور وہ میری مدد کے لئے آن پہنچیں گے اور والدہ سلطان کہتی ہیں وہ اپنی گردن کٹوا سکتا ہے لیکن کسی کی متحطی قبول نہیں کر سکتا جس پر نائمان کہتا ہے میں اسے ایک زبردست جان میں پھسا لوں گا جہاں سے اس کا باہر نکلا ممکن نہیں ہوگا لیکن میری بات مانے بغیر دوسرا حل بھی نہیں ہوگا نائمان کہتا ہے میں اس کے قریب ترین لوگوں کو ان سے چھین لوں گا اسے تڑھا کر دوں گا اس کی قیمتی چیزوں پر قبضہ کر لوں گا اس کی قیمتی املاق قیمتی شہر یعنی شہر پر اس سے چھین لوں گا جس پر والدہ سلطان کہتی ہیں یہ منصوبت ہمارا نقام ثابت ہوگا ناظرین نائمان کا اصل مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد دوسمان بے کو اپنا ساتھی بنانا ہے یا پھر وہ ارحان غازی کو قید کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ اسلام کی اشاعت سے اتنا سرشار ہو چکا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کیونکہ ناظرین شیخ عدبالی نائمان کو ناظرین نائمان چاہتا ہے اور ارحان غازی کو کسی طرح قید کر لے اور عثمان بے سے اپنے تمام مطالبت منوالے ناظرین نائمان اور ارحان غازی کو کیوں اقواہ کرنا چاہتا ہے ان تمام منصوبہ بندی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیا نائمان ہی سب سے بڑا عثمان بے کا دشمن ہے یا پھر عثمان بے ایک منصوبہ بندی کر چکے ہیں کیا عثمان بے نائمان کو ایک موت اور جواب دیں گے جس کی وجہ سے وہ پیچھے اٹ جائے گا نائمان اور ارحان کو کیوں گرفتار کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا چال ہے نائمان اور ارحان کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتا ہے کہ عثمان بے کا کوئی ولی احد باقی نہ رہے اور وہ آسانی سے عثمان بے کو شکست دے چکے اور اڑاؤ دین ابھی چھوٹے ہیں جن کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے کیا نائمان اس منصوبہ بندی پر عمل کر رہا ہے کیا وہ ارحان گازی کو لے جا سکتا ہے نائمان اور ارحان گازی کا پیچھا کس لیے کر رہا ہے کیا ارحان گازی جان چکے ہیں کہ نائمان اس کے پیچھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تلوار زور سے زمین پر مارتے ہیں ناظرین کیا نائمان اپنے ان غلط مقصد کو پورا کر سکے گا ناظرین نائمان ایک خطرنات منصوبہ بنا چکے ہیں کہ وہ ترکمانوں کے بچوں کو اقواہ کریں گے اور ان کو تربیت دیں گے اور ان علاقوں میں اپنا ایک نیٹ ورک چلائیں گے تاکہ وہ یہاں سے ہمیشہ تاوان وصول کر سکے ناظرین اس بات کا پتہ سب سے پہلے معلوم خاتون اور بالا خاتون کو لگتا ہے اور اس کے لئے کچھ منصوبہ بندی کرتی ہیں تاکہ ان کو روکا جا سکے کیونکہ ترکمانوں کے مستقبل کے لئے یہ ایک تاریخ باپ ثابت ہوگا جس پر بالا خاتون ان قرارگاہوں پر حملہ کرتی ہیں جہاں ان بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اس طرح ان مختلف قرارگاہوں سے بالا خاتون اور مالون خاتون بچوں کو بچاتی ہیں اور ان کے علاقوں تک واپس پنچا کر آتی ہیں جس سے نائمان بے حد گسے میں آتا ہے اور نائمان کہتا ہے یہ کون ہے جو ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہے وہیں دوسری طرف عثمان بے نائمان کی قرارگاہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نائمان کی متحتی میں دیتے ہیں کیا یہ عثمان بے کی کوئی منصوبہ بندی ہے یا پھر نائمان کے لئے ایک دھوکہ ہے اور اس کے بعد عثمان بے ایک بار پھر اپنا حدف حاصل کر لیں گے اور نائمان کو پشتانے پر مجبور کر دیں گے کیونکہ نائمان زیادہ ٹائم کے لئے ان علاقوں پر نہیں رکھ سکتا اس کا مقصد یہاں سے بے شوار مالِ غنیمت اور سونہ ہی کٹھا کرنا اور یہاں کے بچوں کو گواہ کر کے اپنی تربیت دینا لیکن نائمان ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ عثمان بے اس کی ہر منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے نائمان کا حاصل کیا گیا تمام سونہ عثمان بے دوبارہ حاصل کر چکے ہیں ناظرین عثمان بے آہستہ آہستہ اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں نہ ہونے کے باوجود اپنے دشمن کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں نائمان بے ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا اور والد سلطان ابھی بھی ناکام رہی ہیں اور والد سلطان کے خاص آدمی بھی عثمان بے کی قیب میں ہیں جس کے پاس والد سلطان کے سب راز ہیں اور علف کو عثمان بے جہنم وصول کروا چکے ہیں اور باقی دشمنوں کے لیے عبرت کا نشان بنا چکے ہیں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو بسند آئی ہوگی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا کولوش عثمان کی کس نمبر 1119 کی ریلیس ڈیٹ 20 مارچ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکے